اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرینڈز آج کا جو میرا فلوگ ہے میں وہی سے سٹارٹ کر رہی ہی جب کل سب مہمان چلے گئے تھے تو ابھی موٹر وے پہ انہوں نے آنا تھا تو اس سے پہلے نا میں فٹا فٹ رومز میں آئی باہری درودر میں نے سب چیک کیا کہ ابھی وہ موٹر وے پہ آئیں گے تو شاید میں بھی ان کی کوئی چیز نہ رہے جے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں سامان زیادہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی چیز ہم چھوڑی آتے ہیں نا تو میں تو جب پنجاب سے آئی تھی میں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی آج میں جب دیکھنے آئی رومز میں میں نے واشٹروم میں الماریز جو بنی ہوئی ہے درودر ان سب میں میں نے ہر چیز چیک کر لی تو مجھے کہیں پہ کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا گھر بہت زیادہ محسوس ہوا تھا بہت زیادہ تو بس ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی تر بعد میں یہاں کی ساری صفائی بھی کرواؤں گی ابھی نند کے گھر بھی مجھے جانا ہے اور بس آج بہت زیادہ اتاس بھی تھے ساس اماوی ایسی لی ٹی وی تھی اور بہت 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 رہی تھی بلکہ ابھی کتنی زیادہ رونک لگی بھی تھی ماشاء اللہ سے اتنی چہل پہل تھی یہاں پہ تو ابھی ایک دم سے ہموشی ہو گئی ہے تو بس یہاں بھی سارے میں نے رومز وگرہ چیک کرنے کے بعد پھر ہم اوپر چلے گئے تھے پھر موٹر ویوے دیکھا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا یقین کرے اور آپ سب کے بھی بلکہ بہت زیادہ کومنٹس آئے اور آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے کومنٹس اسی طرح کے تھے کہ نورین ہمیں بھی رونا آ گیا تھا تو واقعی میں جب ہم کچھ ایسے مومنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا اور ایک دم سے ہمیں خود بھی رونا آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سو سوری کہ میری وجہ سے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سب کرو لاؤں لیکن ہاں میری جو فیلنگ سی وہ میں نے اس فلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور بس یہ کہ وہی بات ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے بس اسی طرح چلتی رہتی ہے لائف تو ابھی ہم لوگ پھر مہمان جب چلے گئے تھے پھر سارے گھر کی صفائی کروائی تھی جو کہ میں ابھی واپس جا کر آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی میں اپنی نند کی طرف جا رہی تھی اور بلکہ ابھی نند کی طرف سے ہو کر ہم واپس آئے تھے تو یہ نند کا بیٹا تھا یہاں بھی ہمیں ملا تو اس سے ملنے لگے تھے اس کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یعنی کہ میرے جو نند ہے نا ان کے ہزبینٹ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو آپ ان کے لئے دعا کرئے گا اللہ پاک ان کو صحت اندرستی والی نبی زندگی عطا فرمائے آمین سبح آمین تو بس اب فارم کی طرح تھے یہاں پہ کیٹر فارم کے پاس ہم آگے تھے اور وہ جو پیچھے روڈ چلتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا موٹر وے کا تو وہ موٹر وے ہے تو یہاں پہ پیچھے ہی گاؤں ہیں یعنی کہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے گاؤں میں اور ہمارے کیٹر فارم میں دیکھنے میں ایسی ہی لگتا ہے جیسے بلکل اکیلا کیٹر فارم ہے اور ادگرد کچھ بھی نہیں ہے جنگل ہے جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے کومنٹس بھی کیے تھے لیکن میں نے ایسے کومنٹس جو ہیں ان کو اگنور کر دیا تھا اس لئے کیونکہ ورنہ مجھے آج کے بلوگ میں ان کو بتانا تھا جواب دینا تھا آپ سب نے کل کے بلوگ میں مجھے کہا کہ نورین ایسے کومنٹس جو ہیں ان کو اگنور کر دو کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو مطلقہ ایسے کچھ چیزیں جو ہیں نا ان کو مطلقہ یہ حضر نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ایک کومنٹ مجھے بہت اچھا لگا کل کے بلوگ میں ان کی سوچ جو تھی نا وہ بالکل میرے ہس بند والی سوچ تھی انہوں نے کیونکہ میرے ہس بند بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کے وقت کی جو چیز بنیوی ہے آنے والے وقتوں میں یہی چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو بلیو کریں آپ کے آج کے وقت میں میرے ہر میں ہم جیسے میڈر فلاس جو لوگ ہیں وہ آٹا اور چاول کو گھر میں پورا کرنے میں اتنا وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا چاول اتنا مہنگے ہو گیا گھی اتنا مہنگا ہو گیا آئل اتنا مہنگا ہو گیا انہی تینشنوں میں جو ہے نا وہ ہم لوگ آدھے ہو جاتے ہیں نا تو ماشاءاللہ سے ان کا جو کومنٹ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ نوری نہیں آپ کے ہسپنڈ نے جو چیز بنا لیے اس وقت میں اتنا مہنگائی کے دور میں یہ آپ اس کو سونا سمجھیں بڑی اچھی زبردست چیز انہوں نے بات جو کی تھی کہ بھئی آنے والے وقتوں میں یہ موٹروے کے بلکل ساتھ ہے یہ کروڑوں اربع روپے میں آپ کی زمین جو ہے نا وہ جائے گی تو یہی سوچ میرے ہسپنڈ کی تو یہی سوچ جو کومنٹ تھا انہوں نے کیا تھا تو یہ بات ہمیں پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بھی کسی وقت میں ایسے سمجھتے تھے یار گاؤں میں جگہ لینے کی کیا ضرورت تھی کچھ لوگ شہر سے باہر کے ممالک سے لوگ آ کر اکثر گاؤں میں جا کے گھر بنا لیتے ہیں گاؤں میں جا کے اس طرح کر لیتے ہیں نہیں یہ جو جگہ ہوتی ہیں ہاستور پر موٹروے کے ساتھ ائرپورٹ کے ساتھ کہیں پہ یا پھر مطلب کہ جو ایسی جگہ ہوتی جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی لنک کرتی ہو جگہ تو آپ سوچیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں واقعی میں بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربو بار شکر ہے مجھے کوئی پروانی کہ اگر کوئی آخر ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے جنگل میں کیٹل فارم بنا لیا یا یہ کر لیا وہ کر لیا نہیں میں نے آپ سب کے لیے آج ان کو اگنور کر گیا سب کو ٹھیک ہے نہ تو ویسے بھی مجھے نہ بادرت ہو چکی ہے شروع شروع میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی جب کوئی مجھے نیگیٹیو کومنٹ کرتا تھا تو میں بڑا دل پہ لے لیتی تھی اور میں روتی بھی تھی لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سب نے سمجھایا کہ یہ سوشل میڈیا ہے یہاں پہ تمہیں لوگ جو ہے نا وہ اچھے بھی بولیں گے برا بھی بولیں گے تو اس لیے اگر تمہیں یہاں پہ کام کرنا تو سوچ لو کہ تمہیں لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہیر میں نے آہستہ آہستہ جب میں نے بڑی ویلوگرز کو دیکھا کہ وہ بھی ویچاری بڑی مطلب کہ اکثر پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگ ایسے کومنٹس کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی ہماری طرح آئی ہے اور ہم ان کی طرح آئیں گھر میں مطلب کہ ہمارا سادہ سا سیمپل سا لائس ٹرائل ہے جو کہ ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہے آج دیکھیں میں بھی آگ لگا رہی ہوں جیسے وہ لوگ اکثر آگ لگاتے ہیں تو آج میں بھی آگ لگانے والا کام کر رہی ہوں کہاں جیلی ہے کہاں جیلی ہے آرہ دن کے کام شام کرنے کے بعد جو ہے جتنا ابھی تھے کیونکہ نیسٹ دی مورننگ میں ہم لوگوں نے نکل جانا تو شام کا ٹائم جیسے ہوا تو رات اچھا جب بھی آپ سیڈ ہوتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی گا کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے میں اکثر سین میں یا چھت پہ جا کے یا کئی لوگ ٹیرس میں کھڑے ہو کہ آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتے ہیں تو جس دن یہ امی والے گئے تھے سارے اور تھوڑے سے ہم لوگ سیڈ بھی ہو رہے تھے حاصل طور پر میں باہر نکل کے تھوڑا سا وہاں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بس پھر تھوڑا سوچنے کے بعد اور ہود کو سمجھانے کے بعد پھر جا کر سو گئے یہی سوچتی رہی کہ کل کتنی رونک لگی ہوئی تھی اور رات کو جیکی جیکی امی ابھی نا میں جیکی کو دیکھ کر میں سوچتی ہی پتہ نہیں وہ میری اب لانے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا جسی میں نے ایک دفعہ سے دو دفعہ کا جیکی 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 تو ایسا بھاگتا ہوا ہے میں ڈرگی میں فوراں سے جا کے گریل کے پاس کری ہوگی پھر آسیو نے اس کو روک لیا تھا ہے بہت اچھا ہے جس طرف آسیو موڑتے ہیں اسی طرف چلا جاتے ہیں اور آسیو نے زیادہ تر اس کو پاؤں سے پیار کرتے ہیں ہاتھ نہیں لگاتے ہیں پھر آسیو کو یہ ہوتا ہے پھر جا کے ہاتھ پاک کرتا ہوں مواش کرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس لئے وہ زیادہ تر پاؤں سے اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں اور آدھر وائز آپ نے دیکھا کہ جب بھی کبھی کسی جانور خاص طور پر کتہ ہو بھی لی کوئی بھی جانور جو ہے گھر میں پالتے ہیں تو پھر اس کو گود میں بٹھا کے اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو آسیو زیادہ تر جو ہے نا وہ آسیو پاؤں سے پیار کرتے ہیں آسیو پاؤں سے پیار کرتے ہیں یہاں پہ لیکن آسیو نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو یہ ایسے نکلتا رہا تو یہاں سے زمین بیٹھتی جائے گی تو اس لئے یہ نقصان ہو جائے گا چھوڑ دو تم نہ بھرو اس کو اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات بتا دوں کہ کل کے ولوگ میں مجھے کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ ہمارا نام لیجئے گا تو آج ان کے سب کے نام میں نوٹ کر کے تو کل میرا ٹریول ولوگ بھی ہوگا تو اس میں میں آپ سب کے نام لے لوں گی ٹھیک ہے تو کیونکہ بہت سارے کومنٹس آئے تھے کہ نورین ہمارے نام لے میرے لئے دعا کرنا نام لےنا تو وہ سب کے نام انشاءاللہ کل نیکس ولوگ میں لوں گی صحیح بسا آپ نے نراز نہیں ہونا ہے بہت زیادہ جو ہےنا میرے ہزبین کو کامجابی عطا فرمائے اور ان کے جو انشاءاللہ جب بھی یہ کام سٹارٹ کریں تو اللہ پاک ان کو دین با دین جو ہےنا وہ بہت زیادہ ترقی عطا فرماتے جائیں اور آپ میں سے جو بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں جو بلکہ خوش ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کہ میرے ہزبین کو کام سٹارٹ کرنے والے ہیں یا مجھ سے یا میرے بچوں سے تو میں ان کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی بہت زیادہ کام جاب کریں آپ کے ہزبین کو آپ کو آپ کے بچوں کو یا آپ انمریڈ ہیں تو آپ کی امی ابو کو آپ کے بھائیوں کو اور آپ کو اللہ پاک بہت زیادہ کام جاب یہاں تا فرمائے آمین سمہ آمین ارینجمنٹ کیسے کیا تھا اگر میں آج کے بلوگ میں پھر بھول گی تو مجھے پھر کومیٹ آنا ہے نورین آج پھر نہیں تمہیں بتایا تو میں بتا جاتی ہوں بھئی ارینجمنٹ جو کیا تھا سارا برطن جو تھے وہ رینٹ پہ لے لیے تھے اور جو کارپٹ بچھایا تھا بڑے والے روم میں وہ بھی رینٹ پہ لیا تھا باقی بستر جو تھے وہ میں نے امی لوگ کو کال کی تھی کہ امی آتے ہوئے تو یہاں پہ آسیو کے دوست تھے وہ بہت ہی اچھے تھے وہ بچارے میں کہتی ہوں کہ سمجھ لے کے ایک پاؤں پہ کھڑے رہے تھے جیسے جیسے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی صرف آسیو کال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جی میں ابھی لائیا مطلب کہ انہوں نے بھاگ بھاگ کہ ہر چیز ہمیں جو تھی نہ بھولا کر یہاں پہ دی انہوں نے کچھ بسترز اپنے گھر سے لے کر آئے تھے اور مطلب کہ کچھ جو چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی وہ ساری ہمیں وہاں پہ لا کر دیتے رہے تھے تو بس جی اس طرح سے جو ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت یہ چیز زبردستی دعوت ہو گی تھی سب بہت زیادہ خوش ہوئے تھے بلکہ جاتے ہوئے سب نے یہی کہا کہ کھانے بھی نہیں کہا کوئی بھوکا نہیں ہوتا تمہاری محبت ہی جو ہمیں یہاں پہ کھینچ لے آئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مزایا تھا جاتے ہوئے ان کا بھی دل یہی تھا کہ ہمیں ایک دو دن اور رکھ جیں میرا بھی دل یہی تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ واپس ایک نیک دن واپس گھر جانا ہی ہوتا ہے دو دن رکھ کر پھر وہ بھی یہی بولتے کہ ہم لوگ نے گھر جانا ہے تو میں نے بھی یہی بولنا تھا ہے ربی آج ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں تو میں نے سارے جو ہے نا گھر کی اچھے سے صفائی ایک دفعہ کروالی تھی تاکہ اگر ہمارے پیچھے سے کوئی بھی آتا ہے تو ان کو یہ نہ لگے کہ بھئی کتنا کچھرا کر کے گئے ہیں یہاں پہ تو میں نے سارے پردے وغیرہ سیٹ کر دے کمروں کے اچھے سے صفائی کروا دی واشوں وغیرہ میں نے اچھے سے واش کروا دیئے تھے اور مطلب کہ جو بھی چیزیں تھی دس بین تک میں نے واش کروا کے وہ رکھ دی تھی ہر چیز جو تھی نہ کوشش کی تھی اپنی طرح سے یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے تو بس یہ سارا کام ہو گیا تھا اب انشاءاللہ بس گاڑی میں بیٹھنے اور یہاں سے نکلنے تو آپ لوگوں نے بہت ساری دعا کرنی ہے بچوں کے ساتھ ہے لمبا سفر ہے سیالکھر سے ملتان کا تو اتنا لمبا سفر نہیں ہے جتنا ملتان سے اب کراسی کا لمبا سفر ہونے والا ہے تو انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ہمیں بھی آپ لوگ اب بس رخصت کر رہے ہیں سارے میں آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھی اور بلکہ ساتھ فالی روم میں جو میں نے برطن وغیرہ دکھایا تھے آپ کو ٹپ میں پڑے ہوئے تھے تو صرف وہ برطن کپ اور گلاس جو تھے وہ میں نے مگوائے تھے اور میرے حال میں میں نے بہت کم بجٹ میں جو ہے وہ بہت اچھی اپنی طرح سے دعوت مطلب کہ کھانا پینے وہی نورمل ہی تھا جو گھر میں ہوتا ہے پلاو وغیرہ بنا لیا تھا چانہ چار بنا لیا تھا اور پھر شام کو جو ہے نا اگلے دن وہ بریانی بنوالی تھی اور ناشتے میں دھا لسی تھی پراتھے تھے آلو والے اور ساتھ میں چائے تھی اور مطلب کہ اس طرح کی چیزیں تھی وہی جو کہ نورمل ہی گھر میں کھانے پینے ہوتے ہیں وہی تھا سارا کچھ لیکن یہ تھا کہ ماشاءاللہ سب بہت زیادہ خوش ہو کر گئے تھے اور یہی بس ہماری کام جا بھی ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی مہمان وغیرہ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو وہ اگدم سے وہ بلکہ موہ بنا لیتے ہیں یا ایون مطلب کہ بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جن کے گھر میں میکے والے آتے ہیں ان کے سسرال والے اکثر موہ بنا لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں مجھے ضرور بتائی گا کیونکہ یہ حقیقت ہے اس طرح سے ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میری ساس تو میرے ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسا مطلب کہ موہ وغیرہ نہیں بنایا تھا لیکن یہ ہے کہ اکثر سسرال والوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ان کے میکے والے آتے ہیں تو ان کا موہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں آگئے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی پتہ نہیں نیکیاں ہیں جو کہ ان کی بیٹیوں کو اتنے اچھے سسرال والے ملے ہیں ماشاء اللہ پانچ بہنیں پانچوں کی پانچوں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں ان کے سسرال والے بہت اچھے ہیں سب کے بس اللہ پاک ہر کسی کو نظرے بس سے بچائے میں کہتا ہوں کہ جتنی دنیا جہان میں جتنی بیٹیاں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں ان سب کو اللہ پاک تو ہے انکر سب کا نصیب بہت اچھا کرے تو بس سب کو اللہ پاک نظرے بس سے بچا کے رکھیں آمین سم آمین میں آپ کو بتاؤں کل ہم لوگ جب ملنے گئے اپنی نند کی طرح تو میری نند نے آصیف کو پکڑ کے ایسے مزاکس میں ایک دو پنچ مار دیا پیچھے کمر میں کہ تیرے سسرال والے آئے تھے تو انہیں مجھے بلایا کہ انہیں میں بھی مل لیتی اور کیونکہ وہ ان کی جو بیٹی ہے میری جو چھوٹی والی بہن ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی بھی رہی تو وہ بھی ناراض ہو رہی تھی تو اس لیے میری نند بھی ناراض تھی یہ تھا کہ ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تھوڑے سنہوں نے گلے شکریہ کیے پھر اس کے بعد یہ تھے کہ وہ خوش ہو گئے تھے تو انہوں نے یہی مطلب کہ بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے پھر بعد میں وہ خوش ہو گئے تھے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے ویسا سسرال نہیں ہے جیسے مطلب کہ اکثر بہن بیٹیوں کے ایسے سسرال ہوتے ہیں میکے والا آئی نہیں سکتے بچارے اگر آ جائے تو سب کا مو بن جاتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں بس جی اب یہاں پہ ہم لوگ اس کو بند کرنے لگے ہیں کیٹر فارم کو اور ایک دفعہ تھوڑا سا دل بھی اداس ہو رہا تھا کہ اب واپس کراچی جا رہے ہیں اور تھوڑی سی خوشی بھی ہو رہی تھی مطلب دونوں وہ فیلنگ سی ایک طرح خوشی بھی تھی کہ اب میں تقریباً پورے دو مہینے بعد اپنے گھر واپس جا رہی ہوں کیونکہ میں شادی سے ایک مہینہ پہلے آئی تھی وہاں سے کراچی سے سیالکورٹ اور ابھی جو ہے نا ایک مہینہ ہی تقریباً آلموسٹ ہو گیا آج کیا ڈیٹے آج میرے حل میں پانچ یا چھے تاریخ ہو گئی ہے اور شادی کو جو ہے نا وہ کل پورا ایک مہینہ ہو گیا تھا چار تاریخ کو تو بس اب میں واپس جا رہے ہیں تو آپ سب کی بس دعائیں چاہیے سفر میں نکلنے لگیا تو یہاں پہ میرے ہاتھ پہ وہ لگ گیا تھا اس کا گریس لگی تھی تو وہ میں اب واپس جاتی تو بہت دور تھا تو اس لئے میں نے یہی پہ ہاتھ جو ہے وہ ساف کر لیا میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ کے میں کپڑے سے ساف کر لوں گی تو بس جی ابھی یہاں پہ جانے سے پہلے آج تلکورٹی پڑھ کر اور مطلب کہ اس طرح کی دعائیں تھوڑی سی پڑھ کر وہ ہم لوگوں نے فوق دی تھی چاروں کونوں میں تو اب میں اپنی سیٹ پہ جب بیٹھنے لگی تو میں نے سامنے دیکھا کہ اتنا سارا یہ گاڑی کم اور مطلب کہ اب میں کیا کہوں اتنا سارا سمان تھا اس گاڑی میں ماشاءاللہ سے اور بچے تھے بس کیسا سفرے گا انشاءاللہ وہ میں نیکس لوگ میں بتاؤں گی اور جب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کے حیاء رکھئے گا اللہ حافظ